تین سو چوئیس کا ورگ مل کیسے نکالیں ابھی ہم سیکھیں گے بلکل آسان طریقے سے تو آپ اس وڈی کو پورا دیکھیں چلیوں ہم اس کی صورات کرتے ہیں دوستوں ورگ مل نکالنے کے لئے ابھی ہم یہاں پر اپنے ابھا جے گنندہ کھنڈ ودی کو کام میں لیں گے یعنی دی گئے سنکھا کہ ابھا جے گنندہ کھنڈ کردیں گے ابھا جے گنندہ کھنڈ کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ابھاج جی گنند کرنے کے لئے میں اپنی ابھاج جی سنکھیں دنوں کا دو تین پانچ سات یہ آپ کی کچھ ابھاج جی سنکھیں تو دوستوں اپنا دو سے بھاگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اپنا دو کا بھاگ دیا کس میں تین سو چوئیس میں تو ہمیں کتنا مل گیا ایک چھے دو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم اس میں دو کا بھاگ دیتے ہیں ایک سو باسٹ میں کتنا مل گیا آٹھ ایک اب جو آپ کا اکیاسی آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے ڈیوجیبل نہیں ہے یعنی دو سے بھاگ یہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں آگے تین کے پاس آئیں تین کا جب ہم اکیاسی میں بھاگ دیتے ہیں تو آپ کا بھاگ کتنی وار چلا جاتا ہے ستائیس وار چلا جاتا ہے پھر ستائیس میں ہم نے تین کا بھاگ دیا کتنی وار نو وار نو میں ہم نے تین کا بھاگ دیا تین وار تین میں تین کا بھاگ دیا ہے دوستوں آپ کا ایک وار یعنی تین سو چوئیس کے ہمارے یہ بھاجے گھنند کھنڈ آگے دو دیکھئے دو وار ہے اور تین یہاں پر آپ کا چار وار ہے ہمیں کیا چھئی ہے اس کا ورگ مل دیکھئے دوستوں آپ جانتے ہیں ورگ مل کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں سکوائر روٹ اور اس کو انڈروٹ سیمبل کے دورہ لکھا جاتا ہے یہ بیشک باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے دیکھئے سمان دو سنکھیاوں کا اس پرکار سے ہم جوڑا بھران دیں گے اور پرتیک جوڑے میں سے اس سنکھیا کو ایک وار یہاں لکھنا ہے پھر ان سب کا ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کتنا آگیا دوستوں آپ کا وان ایٹ یعنی اٹھارا آگیا یعنی اس کا ورگ مل کا ویلیو کتنا نکل گیا آپ کا اٹھارا تو اس طریقے سے ہم نے اپنا تین سو چوز کا ورگ مل نکل موسیقی موسیقی